ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے میری نئی ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اگلے سال جو میگا اوکشن ہونے والی ہے اس میں کیا پلین رہنے والے ہیں ٹیموں کے اور محمد آمیر کے بارے میں بتانے والا ہوں سب سے میں بات کروں گا کہ ایم ایس دھونی کے بعد کون ویکٹ کیپر ہوگا سی ایسکی کی ٹیم کا کون پرویش کرے گا سی ایسکی کی ٹیم میں اور محمد آمیر کی انٹری گیا ہونے والی ہے آئی پی آل دوہ جار بائیس میں کہ ڈیویڈ وورنر کو ریلیز کرنے والی ہے سنریز ہیدر آباد کی ٹیم اگر ریلیز کرتی ہے تو کونسی ٹیم میں یہ جانے والے ہیں کونسی ٹیم میں جانے کے چانسز ہیں ان کے ڈیویڈ وورنر کے یہ تین باتوں پر میں آج ویڈیو بناونے والا ہوں تو ویڈیو کو میں شروع کرنے والا ہوں سب سے پہلے بتا دو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جور دبا دیں سب سے پہلے میں بات کروں گا چینل سوپر کینگز کی ٹیم کی سی ایسکی کی ٹیم کی دراصل ایم ایس دھونی کا یہ لگ بھگ لاسٹ ہی سیزن ہے آئی پی آل کا اگر ہی آئی پیل دو جر بھائیس کیلتے تو پتہ نہیں آئی پیل دو جر 21 اگر ان کا لاسٹ سیزن ہوتا ہے تو سی ایسکی کی ٹیم کس کو وکٹ کی پر رکھے گی کس ایم ایس دھونکنی کی ریپلیسمنٹ کی طور پر کس کو رکھے گی اپنی ٹیم میں جو کے لمبے سمیں تک جائے تو سب سے پہلے اس میں نام آتا ہے اشان کشن کا اشان کشن لمبے سمیں تک کھیل سکتے ہیں سی ایسکی کی ٹیم کی طرف سے اور 90% چانسز ہیں کسی ایسکی کی ٹیم ان کو ٹارگٹ کرے گی مومبائی انڈینز کی ٹیم ان کو ریلیز کرے گی اور یہ اوٹومیٹکلی ریلیز ہو جائیں گے کیونکہ یہ اب کیپڈ پلیئر بن چکے پہلے ان کیپڈ تھے جب مومبائی انڈینز کی ٹیم میں سیلیکشن ہوئی تھی ان کی تو اشان کشن پہلی اوپشن رہیں گے 90% جو کی ایم ایس دھونی کی ریپلیزمنٹ ہو سکے اور یہ کپتانی کے لیے بھی اوپشن ہو سکتا ہے سی ایسکی کی ٹیم کا یہ تھا پہلا اوپشن دوسرا اوپشن آتا ہے جوسف بٹلر کا جوسف بٹلر دراصل جوسف بٹلر کو یہ سوار رہے گا کہ راجستان رولز کی ٹیم ان کو ریلیز کرے گی یا پھر نہیں مجھے تو لگتا 70% چانسز ہیں کہ ان کو ریلیز کر دے کیونکہ راجستان رولز کی ٹیم ہمیں سٹرگل کرتی ہو دکھ رہی ہے شاید وہ نئی ٹیم بنانے کی سوچ رہی ہو تو جوسف بٹلر بھی ایک اچھا اوپشن رہ سکتے ہیں ایکسپیرینس اوپنر اور کپتانی کے روپ میں بھی دیکھ سکتی ہیں ان کو چینی سوپر کنگز کی ٹیم کیونکہ یہ انگلینڈ کے بھی وائس کیپٹن ہے انہوں نے کیپٹین سی بھی کی تھی انڈیا ویسیز انگلینڈ کی سیریز میں اچھا کپتانی کی تھی تو ان کو چینی سوپر کنگز کی ٹیم دیکھ سکتی ہے ایم ایس دھونی کی ریپلیسمنٹ کی طور پر یہ تھے دو نام جو کہ ایشان کشن یا پھر جوس بٹلر آنے والے ہیں اس ٹیم میں جو دوسری بڑی اپ ڈیٹ آتی بہت ہے محمد آمیر کو لگتا ہے دراصل یہ خبر آئی ہے کہ محمد آمیر نے اب سیٹیجن شپ کے لیے اپلائی کر دیا اور یہ اب ناگرک بن سکتے ہیں بریٹیش کے اور چانسز بھی بڑھ چکے ہیں کہ یہ پاس ہو جائے گی ان کی اگر یہ پاس ہوتی ہے تو یہ آئی پیل دو جر بائیس کھیل سکتے ہیں پوری طرح سے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اگر یہ آئی پیل دو جر بائیس میں آتے ہیں تو ان کو بھی بڑی رقمیں خریدا جا سکتا ہے کیونکہ بہترین بولر ہیں ان سے پہلے اجر محمود نے بھی بریٹیش کی ناگرکتا لی تھی سیٹیجن شپ لی تھی پاکستان کے کرکٹر ہیں وہ اجر محمود تو دوسرے پلئیر بن سکتے ہیں پاکستان کے سیٹیجن شپ لے کر محمد آمیر اگر یہ آتے ہیں ایک پیل دو جر بائیس کی اوکشن میں تو رسی بی کی ٹیم ان کو خرید سکتی ہے رسی بی کی ٹیم ان پر بڑے پیسے لگا سکتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا یہ بڑے پلئیر کو نہیں شورتے اور بڑے پیسے لگا سکتے ہیں محمد آمیر پر تو آپ کمنٹ کر کے جبتا ہے کونسی ٹیم میں یہ جا سکتا ہے اگر یہ آئی پیل دو جر بائیس کی میگا اوکشن میں آتے ہیں نیکس جو آتی ہے آخری وہ آتی ہے ڈیویڈ وورنر کو لگے جو کہ ایمپورنٹ بہت ہونے والی ہے سنریز ہیدر آباد کی ٹیم کے لیے یہ اپڑی دھیان سے سونا ہے دراصل دیویڈ وورنر کو یہ ریلیز کرنے والی ہے ٹیم یہ تو پہلی پکا ہو گئے یہ ریلیز کرنے والے بعد میں یہ آر ٹیم کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں دیویڈ وورنر پر آر ٹیم کارڈ نائنٹی فائی پرسنٹ چانسیز ہے کیونکہ انہوں نے آئی پیل دو جر بیس دو جر انیس میں بہت اچھا پلشن کیا تھا سنریز ہیدر آباد کی ٹیم کی طرف سے ایک سیزن جانے سے پلیئر کو یہ ریلیز نہیں کریں گے آر ٹیم کارڈ یہ یوز کر لیں گے کین ویلیم سن جونی بیرسٹو اور آشد کھان کو یہ کریں گے ریٹین تین پلیئرز کو اور ان کو آر ٹیم کارڈ یوز کر سکتے اور بومنیشور کمار کو یہ آر ٹیم کارڈ یوز کریں گے اگر آر ٹیم کارڈ یوز نہیں کرتے تو کیک کیر کی ٹیم ہنڈر پرسنٹ ان کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے والی ہے کیونکہ وہ اوین مورگن کو نو ڈاؤٹ وہ ریلیز کرنے والے آئی پیل دو جار بائیس کے لیے تو کپتان کے روپ میں دیوڈ وورنر کو دیکھے گے کیکی آر کی ٹیم یا فی شوب منگل بن سکتے کپتان شوب منگل ابھی تک فارم میں نہیں چلے ڈیوٹی سی کے فائنل میں نظرے رہیں گی ان کی باقی پرزشن کے تو ابھی تک تو آدھا آئی پیل ہوا تھا تو یہ تھی تین اپ ڈیٹ کون سی اپ ڈیٹ آپ کو امپورٹنٹ لگی اگر ویڈو چھلے لائک کریں چینل کو سبسکرائب جھوڑ دیں اور کومنٹ جھوڑ کریں